بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم پیٹا آج چپٹر نمبر فائیو میں ہمارا لیکچر نمبر ہے فور اور ٹوپک ہے ہمارا مومنٹ آف انرشیا اس کو روٹیشنل انرشیا بھی کہا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم سمپل انرشیا کے بارے میں پہلے طرح سمجھیں گے اور پھر ہم لفظ مومنٹ آف انرشیا کی طرف آتے ہیں پیٹا اگر کوئی باڈی ایک پتھر کے نمہ ایک سالن نمہ اور وہ باڈی ہمارے پوش کرنے سے پوش نہیں ہوتی پھر ہم اور زور لگاتے ہیں یا دو تین بندیں ملکی زور لگاتے ہیں پھر وہ پوش ہوتی ہے اس کا مطلب جب پہلے ہم نے فورس لگائی تو اس باڈی نے ہماری فورس کے خلاف ایک اپوزیشن رکھی اس عمل کو انرشیا کہتے ہیں جب ہم نے فورس بڑھائی تو ہم نے اس کے انرشیا پہ کابو پاک اس کو دھکیل دیا اسی طرح کے اگر وہ باڈی بیٹا موف کرتی آ رہی ہے تو اگر وہ بڑی سی باڈی آ رہی تو ہم اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں تو ہم نہیں روک سکیں گے ہم کہتے ہیں کہ اس باڈی میں اس لیے ہم نہیں روک سک رہے چونکہ اس باڈی کے اندر موشن ہے اور موشن کو جس میں کیا پایا جاتا ہے انرشیا اب ذرا سمجھنے والے باتیں انرشیا ہے کیا انرشیا ایک ایسی پراپرٹی ہوتی ہے جو کسی باڈی کی سٹیٹ آف رسٹ یا سٹیٹ آف موشنز یونی فارم موشنز کو مینٹین رکھنے کی کوشش میں ہوتی ہے یعنی اگر رسٹ میں ہے تو ہم اس کو موشن ملانا چاہیں تو ہماری یہ پوزیشن ہے یعنی وہ رسٹ کو برقرار رکھنا چاہتی ہے اور باڈی موشن کے اندر ہم روکنے کی کوشش کریں تو وہ باڈی کی موشن کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی ہے اسی طریقے سے جیسے باڈی لینئر موشنز میں ہوتی ہے یا لینئر موومنز کے اندر پائے جانے کے چانسز ہوتے ہیں تو ہم اسے انرشیا کہتے ہیں لیکن اگر کوئی باڈی سیدھی چلنے کی وجہ گھومنے کی صلیت رکھتی ہے تو پھر اس کے اندر جو پائے جانے والا انرشیا ہوتا ہے اس سے ہم لوگ مومنٹ آف انرشیا کہتے ہیں میں آپ کوئی ایک ازمپل لوں کہ ہمارے پاس ایک ٹریکٹر کا یا کسی بڑی گاڑی کا ایک ویل کھڑا ہے اور اس ویل کو ہم نے ایسے سیدھا ورٹی کے لیے کھڑا کر رکھا ہے ہم اس کو دھکا دیتے ہیں وہ روٹیٹ نہیں کرتا اس وجہ سے وہ بہت باری ہے وجہ کیا ہے بسیکل اس میں انرشیا پائے جاتا ہے تو ایسا انرشیا جو اس کے گھومنے سے روک رہا ہے اس کا نام کیا ہے روٹیشنل انرشیا اس کا نام کیا ہے مومنٹ آف انرشیا اسی طرح کے اگر ایک ویل گھومتا ہوا ایسے چکر کاٹ رہا ہے اور ہم اس کو روکری کی کوشش کریں تو وہ میں دھکیل کے گھرا دیتا ہے وجہ کیا آتا ہے کہ اس کے اندرے بھی انرشیا پائے جاتا ہے یہ کون سا انرشیا ہوگا اس کو ہم لوگ کہیں گے مومنٹ آف انرشیا اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب لینئرلی افیکٹ ہوتا ہے تو سمپل انرشیا پڑھتے ہیں اور جب بارڈی روٹیٹ کر رہی ہوتی ہے تو پھر ہم اسے کیا کہتے ہیں روٹیشنل انرشیا کہتے ہیں اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں مومنٹ آف انرشیا کہیں گے اوکے اب مومنٹ آف انرشیا کے بارے میں ہماری سبک کے مطابق جو کچھ دیا گیا وہ یہ ہے کہ فرض کریں ہمارا پیس ایک بال ہے چھوٹی سی ہم اس کو ایک انیکسٹنسیبل میسلس سٹنگ سے یا کسی راڈ سے بانتے ہیں اور اس راڈ سے باندھ اس کو کیا کرتے ہیں سرکل میں گم آتے ہیں اس کے ایکزمپل یہ ہے کہ یہ ایک جس کو ہم آر کہہ رہے ہیں یہ بیسیکرک راڈ ہے اور یہ راڈ میسلس ہے جیسے کوئی پلاسٹیکل کا سا راڈ ہے اس کے ساتھ یہ ایک باڈی باندھی ہے جس کی میس ہمارے پاس کیا ہے ایم ہے ہم اس کو یہاں سائیڈ پر پیشہ کے لکھ سکتے ہیں اس کی میس کسیس کے برابر ایم اس باڈی کو ہم اس راڈ کے ساتھ گھما کے ایسے چکر دے رہی ہیں جب اس کو گھمائیں گے تو ہم اس پر فورس اپلائی کریں گے اور جب باڈی سرکل پر قبوب کرے گی تو سنٹرس ایک فاصلہ بنے گا اس کو پرپینڈوکل ڈسٹنس بھی کہتے ہیں اسے آر یعنی ریڈیس بھی کہا جاتا ہے تو مومنٹ آف انرشیا کسی اس پر ڈپینڈ کرتا ہے تو عام جو انرشیا ہوتا ہے جس کو ہم نے منی لینئر کے اندر ذکر کرتے ہیں وہ صرف میس پر ڈپینڈ کرتا ہے مگر جب باڈی گھوم رہی ہوتی ہے تو اس کا جو مومنٹ آف انرشیا وہ دو چیزوں پر ڈپینڈ کرے گا ایک اس باڈی کی مائس پر ڈپینڈ کرے گا اور دوسرا اس کا سنٹر سے فاصلے پر ڈپینڈ کرے گا لہذا اب ڈیفینڈیشن اس کے مطابق کیا بنائی گی the product of the mass of the particle یعنی particle کی مائس کا حاصل ضرب and square of perpendicular distance from the axis of rotation یعنی اس کا مطلب کہ مائس اور square of radius کا جو حاصل ضرب ہے ہم اسے مومنٹ آف انرشیا کہتے ہیں it means moment of inertia depends upon mass and r but simple inertia only depends upon کیا ہوگا mass جو چپٹر نمبر 3 میں ہم پڑھتے ہیں وہ simple inertia ہے وہ simply mass of body پر depend کرتا ہے لیکن یہ کس پر depend کرتا ہے mass of body and radius of the body with respects to origin یعنی with respects to axis of کیا ہوگا rotations آگے چلتے ہیں فارمولہ i is equal to m r product of mass and square of perpendicular distance یہ جیسے میں نے mention کیا اوپر کہ consider a mass فرض کہتے ہیں چھوٹی سی mass ہے attach to a massless rod ایک پلاسٹک ہلکی سے rod کے ساتھ ہمیں اس کو صرف attach کر رکھا ہے and which can rotates about a frictionless axis of rotation جس بحور کے قدام پر اس کو گھماتے ہیں جہاں سے پکڑ کے گھماتے ہیں وہاں بھی کوئی رگڑ موجود نہیں ہے it means very low loss کوئی loss وغیرہ موجود نہیں ہے جب آپ اس کو اوپر فورس سپلائی کریں گے تو ظاہر ہم اسے linear force کہیں گے تو linear force تو tangent create کرتی ہے اس کا radius angle کتنی گری کا ہوتا ہے 90 کا so جو tangent force ملائی کریں گے تو neutral second law کے بتاوک وہ ہوتا ہے f is equal to m a کے برابر لیکن جیسے یہ بارڈی کو پر فورس اپلائی ہوگی تو بارڈی سیدھی چلی کے بجے بارڈی روٹیٹ کر جائے گی جب بارڈی روٹیٹ کرے گی اس میں کیا پیدا ہو جائے گا angular acceleration لہٰذا ہم linear acceleration کو پھر کس میں convert کریں گے angular acceleration میں وہ کیسے کہ particle rotate with angular acceleration alpha ہم نے ایک equation پیچھے پڑھئی ہے a is equal to r alpha relation between linear acceleration and angular acceleration تو a is equal to r alpha میں جب بیٹا a کی قیمت یہاں put کریں گے ہمارا فارمولا کیا بن جائے گا f is equal to mr alpha یعنی apply ہم نے force کی اور اس میں کون سے motion پیدا ہو رہی ہے rotational لہٰذا ہم اس سے کیا کریں گے mr alpha اب پھر ایک concept ذہن میں رکھی گا کہ جب بارڈی کو push کرتے ہو تو بارڈی سیدھی چلے تو force کہتے ہیں اگر بارڈی کو push کرتے ہو اور بارڈی گھومنے شروع کر دے تو پھر force نہیں کہتے tar کہتے ہیں اس کا مطلب اس کا اندر اگر angular acceleration ہے تو یہاں بھی force کس شکل میں ظاہر ہوگی tar کے شکل میں اب tar کا کیا فارمولا ہے product of r and f اس کا مطلب بانیس equations کو on the both side r یعنی radius سے multiply کر دیں گے تو multiplying on the both side by r تو یہ f is equal to m r alpha کو ادھر بھی r سے multiply ادھر بھی تو بیٹا r ضرب f کس کے برابر ہوتا ہے tar کے اور m r multiple r square into کیا ہوگا alpha اور آپ جانتے ہیں کہ m r square کسی کو represent کرتا ہے اس equation کے مطابق یہ بیٹر represent کرتا ہے moment of finish تو کیا ہمارا فارمولا ڈرائیو ہوا tar is equal to i alpha اگر آپ تھوڑا سا اس کو compare کریں تو یہ بالکل اسی جیسا فارمولا ہے اس میں کیا لکھا ہوا f is equal to m a اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا tar is equal to i alpha ان دونوں کو comparison ذرا دیکھئے گا بیٹر یہاں tar force کا کردار ادا کرتی ایسا force کا اثر جو body کو گھوماتا ہے ایسا force کا اثر جو body کو linear motion پیدا کرتا ہے جو body گھومتی ہے اس میں angle acceleration alpha ہوتا ہے جو body سیدھی چلتے اس میں line acceleration کیا ہوتا ہے اب اس کا مطلب ہی ہوا کہ جب alpha a کو compare کر رہا ہے اور tarf f کو compare کر رہا ہے تو اس کا مطلب پھر i اور m b دوسرے کو کیا کریں گے compare کریں گے اس کا مطلب کچھ یوں لیں گے کہ جیسے ہم linear motion میں کہتے ہیں کہ mass important کردار ادا کرتی ہے اسی طریقے سے rotation mass انکندر وہی کردار کس کا ہوتا ہے i کا it means i moment of inertia plays the same role as mass play in the linear motion یعنی linear motion انکندر جو کردار mass کا ہوتا ہے linear mass کے طور پر یہاں ہم کیا کہتے ہیں moment of inertia کہتے ہیں بعض جگہ کو پر آپ کو objective انکندر اس moment of inertia کو rotation mass سے بھی link کر دیا جاتا ہے یعنی گھومتیوی mass کے افیکٹ کو اسی نکتہ نظر سے کہ یہاں دون دو اپس میں کیا ہیں کمپیرنز اب کلیر ہونا چاہیے کہ moment of inertia کا rotation motions کے اندر وہی کردار ہے وہی عمل ہے وہی روڈز ہے جو کہ ہمارا mass کا ہے کس میں linear motions کے اندر یہ کمپیرنز ہو جائے گا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ جو moment of inertia وہ بظاہر تو سیدھا سادھا میں نظر آرہا ہے کہ it will depend upon the best and secure of کیا ہے distance ان دونوں پر کیا کرتا ہے depend کرتا ہے اوکے اب تھوڑا سا ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ practically اس میں تھوڑا سا difference بھی ہے کہیں دہ کہیں وہ کیسے کہ یہ جو کیا ہے mass اس کی distribution بڑا important ہے مثلا میرے پاس ایک plate ہے اس plate کو میں درمیان سے کاٹ کے تھوڑا سا سراخ کرتا ہوں اور ساری mass کنارے کی طرف لے جاتا ہوں تو اس body کا moment of inertia اور ہوگا اور جس body کی میں center کی طرف ہوگی اس کا moment of inertia اور ہوگا اب ہے تو plate نا اب فرق plate کا فارمولا کیا ہے آپ ذرا بک کے side پر دیکھ سکتے ہیں وہاں ring کا فارمولا دیا گیا ہے ring کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے بالکہ کنارے کو پر body گھوم رہی ہے اور درمیان سے خالی ہے اس کا فارمولا mr square جو ستام پڑ رہی ہے لیکن اگر disque ہو جائے disque پلیٹ کو وہ بھی circular ہے جب اس کو آپ گھما رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کا فارمولا بک پہ کیا منشن ہے mr square by two تو اب ذرا فرق سمجھئے گا تو اس کا moment of inertia ذرا یہ دیکھیں کیا لفظ ہے mr square اور اس کا moment of inertia کیا ہے mr square by two بیٹا فرق سمجھیں گے اوپر والا ring کا ہے نیچے والا disk کا ہے ring اور disk ہیں دونوں circular bodies اس کا مطلب disk کا inertia کم ہے اور ring کا inertia کیا ہے زیادہ کیا ریزن ہے تو ریزن یہ ہے کہ جب ring کی بات آتی ہے تو ساری کی ساری mass کنارے کو پر ہوتی ہے اس کا مطلب distribution of mass from center from axis of rotation away ہے maximum دور ہے اور وہاں پر سب کنارے کو پر ہے ایک concept اب آتے ہیں plate کو پر plate کو جب دیکھتے ہیں تو plate جو بیٹا اس سکل میں وجود ہوتی ہے اس کی mass کنارے کو پر ہوگی تو center کے قریب بھی ہوگی ٹھیک ہے تھوڑا سی دور بھی ہوگی تھوڑا سا اور دور بھی ہوگی اس کا کیا مطلب ہے کہ center سے جیسے دور جائیں گے mass change ہوتی جائے گی اس کا مطلب mass کی ساری تقسیم کنارے کی طرف نہیں ہے center کے اندر بھی ہے middle کے اندر بھی ہے اور کنارے کو پر بھی ہے لہٰذا distribution of mass is important تو practically prove ہوا کہ یہ جو صرف depend کرنا کے r اور m پہ نہیں it will practical roots یہ ہے it will depend upon the distribution of mass from the axis of کیا rotation تو وہ باڈی جس کی mass زیادہ distribute کرے center سے away دور کنارے کی طرف اس کا اندر moment of inertia زیادہ ہوگا اور جس کی center کی طرف اس کا moment of inertia کم یہی وجہ ہے کہ disk کا کم ہوتا ہے اور ہمارے پاس رنگ کا زیادہ حالے کے دونوں سائز میں کیا ہیں سیم میں چھوٹے سیک practical example آپ کو سمجھاؤں یہ ہمارے پاس دسک ہے اس ہی ہے بھی circular ہے اگر اس کو یہاں سے کاٹ دیا جائے ایسے بالکل اور صرف رنگ حاصل کیا جائے تو اسی کو اگر ہم لڑکائیں گے تو اس کا moment of inertia زیادہ ہوگا لیکن جب اس پوری plate کو لیں گے تو moment of inertia کم ہوگا وجہ بیٹا اس center کے قریب یہاں کے جو items اور مالی کے اولز کھڑے ہیں یہ particles ہیں ان کی mass center کے زیادہ قریب ہے جتنی mass center سے دور ہوگی اتنا moment of inertia کیا ہوگا زیادہ اس لیے میں نے یہاں ایک بات mentions کر دی یہ تو اسے دیکھیں گے کہ it also depends upon the distribution of the mass and position of axis of rotation یعنی position جو axis of rotation کی ہے اور mass کے جو distribution کا درمیان کیا فاصلہ ہے تو جتنی mass center سے position axis of rotation سے دور ہوگی اتنا moment of inertia کیا ہوگا زیادہ اب ذرا گاڑیوں کے بارے میں اسے سمجھتے ہیں گاڑی کے جو ویل ہوتا ہے جس کو اوپر ہم تیر چڑھاتے تو نیچے لوہے کا اگریم ہوتا ہے کبھی آپ نے غور کیا کہ اوپر تیر کو باہر چڑھا جاتا ہے تو اندر سے ریم جو ہے درمیان والے portion میں اتنا موٹا نہیں ہوتا جتنے کنار اس کے چوڑے ہوتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ mass کی distribution کو کنارے پر رکھنا چاہتے ہیں پھر ریم کے درمیان کٹ لگے ہوتے ہیں لوہے کے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شرط پکڑنے کیلئے ایسا نہیں ہے وہ جو کٹ لگے ہوتے ہیں بنیازی طور پر وہ اس کی strength کو مرکر آ رکھنا چاہتے ہیں بگر اس کو مکمل سائڈ بھی لکھنا چاہتے تاکہ سنٹر ایکسل کے قریب اس کی محض کیا ہو کم ہو کبھی thresher کو دیکھیں تو جو thresherز ہوتی ہیں ان کے سائڈ اس کو پر ایک ویٹ لگے ہوتے ہیں کسی پیٹر کو اس کو پر بھی ویٹ لگے ہوتے ہیں گاڑی کے انجن کے اندر ایک فلائی ویل لگا ہوتا ہے یہ سارے questions آپ کے سیمیں جس میں یہ دیکھنا ہے کہ فلائی ویل ہے یہ ویٹ ہے یہ thresher کے ساتھ لگی جو ویٹ ہے وہ سارے کے سارے جہاں سنٹر ہوتا ہے جس کے گد وہ دھورے کے گد گھومتے ہیں ان کے کنارے کو پر وہ پلیڈ نما ہوتے ہیں ان کے درمیان کٹ لگے ہوتے ہیں اور بالکل کنارے موٹے موٹے ہوتے ہیں تو کوئی اگر پوچھتا ہے کہ یہ کنارے کیوں موٹے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ پتنے کیوں موٹے ہیں پھر کنارے اس لیے موٹے ہیں کہ جتنا سنٹر سے میس آف ڈسٹریبیشن آوٹ ورڈ ہوگی اتنا مومیٹ آف انرشیا کیا ہوگا زیاد ہوگا تو چونکہ دب thresher پر لوڈ پڑتا ہے تو اس کے لوڈ کو ٹریکٹر منیج نہیں کر رہا ہوتا تو پھر کون منیج کرتا ہے مومیٹ آف انرشیا اور وہ مومیٹ آف انرشیا کون پیدا کرتے ہیں وہ ویل پیدا کرتے ہیں جو سائیڈوں کو اوپر گھوم رہے ہوتے ہیں گاڑی کنجن کو سٹارٹ کرنے میں پاور جو ہے کریٹ کون کرتا ہے فلائی ویل کریٹ کرتا ہے اور وہ کس سے کریٹ کرتا ہے مومیٹ آف انرشیا سے تو ان کے درمیان جو کٹر بنائے ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر میس کو اندر سے سنٹر سے کم کر کے کنارے طرف لینا ہوتا ہے کنارے موٹی اسی لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ دسٹریبیشن آف میس سنٹر سے کیا ہو یہ بیسے کے لیے مومیٹ آف انرشیا کا فینومین ہے جو ہماری کومن لائف کے اندر استعمال ہوتا ہے اگر کوئی چیز ایسی ہو جو سپلیٹ نمہ ہے اور اس کی سنٹر میں میس زیادہ اور سائر سے پتلی ہو اس میں مومیٹ آف انرشیا کم ہوگا اور اگر اس کے کنارے موٹے ہوں تو مومیٹ آف انرشیا زیادہ ہوگا اس کا کنسٹر یہ پوائنٹ ہے کہ دسٹریبیشن آف بیس اور سنٹر آف ایکسز کے درمیان جتنا ڈیفرنس بڑھاتے جائیں گے اتنا مومیٹ آف انرشیا کیا ہوتا جائے گا زیادہ ہوتا جائے گا اب آتے ہم مومیٹ آف انرشیا آف ریجر بارڈی ریجر بارڈی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہمارے پاس ایک پتھر ہے ایسے کہ کوئی ایک ہارڈ سی بارڈی ہے عام طور پر ریجر کا یہاں تصور لیا جاتا ہے سالڈ بارڈی لیکن یہاں ریجر کا بنیانی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بارڈی کو اپر اگر فور سپلائی کی جائے اور اس کی ایٹم اپنی جگہ سے ڈس لوکیٹ نہ ہوں اس بارڈی کو ریجر کہتے ہیں مثلا یہ بارڈ ہے اس کو پر ایسے ہاتھ مارتے ہیں تو بارڈ کی جو نیچے ایٹم سے ہیں انہوں نے جگہ نہیں چھوڑی اس کا مطلب یہ بارڈ جو گا وہ ریجر بارڈی ہوگی تو نارملی عام طور پر اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ریجر بارڈی تقریباً سالڈ بارڈی ہی لی جاتی ہے تو ہمارے پاس ایک بارڈی ہے جو کہ سالڈ ایک پتھر رمائے ہم اس کو روٹیٹ کر رہے ہیں وہ اس پوائنٹ کے گیت روٹیٹ کرتا ہے اس کو ہم ایکسس آف روٹیشن وہ کہتے ہیں تو اس پتھر کے اندر کیا ایک پاس پیسس آف چھوٹا سا پیس ایک ہوگا نہیں یہ تو کئی پیسس پر مجھ سے ملے ایک پتھر ہوگا جب آپ اس کو روٹیٹ کریں گے تو کچھ پیس یا ایسا وہ اس سنٹر کے قریب ہوگا یایسے یہاں پہ کچھ دور ہوگا کچھ اور دور ہوگا کچھ پھر اور قریب ہوگا لہٰذا کیا سارے ایک جیسے مومنٹ کریں گے تو ایک جاتھ رکھنا ہے کہ جب بارڈی روٹیٹ کرتے اس کے اندر اینگولر ویلاسٹری اس کے اندر اینگولر ایکسیلیشن یہ تو سیم ہوتے ہیں مگر اس کی جو مومنٹ آف انیشی کی ویلیس ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں اس کی محس کو پر اور اس کی فاصلہ کو پر تو جب فاصلہ کم ہوگا تو ظاہر مومنٹ آف انیشی کیا ہوگا مختلف ہوگا مگر اوبرال جب بارڈی کا کاؤنٹ کریں گے تو وہ سارے مومنٹ آف انیشی پارٹیکلز کو کولیکٹ کریں گے اب ذرا دیکھتے ہیں ایک ریجن بارڈی کنسسٹ آف این پارٹیکلز یہ ایک ریجن بارڈی جس کے اندر این پارٹیکلز ہے میں نے اس نے تین چار یہاں شوک کی ہیں تاکہ ڈیاغرام باہ سے نظر آسکے اس کی محسس ہیں ایم وان ایم ٹو ایم ٹری اور ایم این تک ان پارٹیکلز کی اپنے سنٹر سے جس کے گھمائے جا رہا ہے اس سے فاصل آر ون آر ٹو آر ٹری آر اینڈ سو آن ٹھیک جب بارڈی کو اس روٹیٹ کرتے ہیں تو پوری بارڈی جب کچھ انگل پر روٹیٹ کرتی ہے تھی تک اوپر تو ہر ایک پارٹیکل بھی اندر روٹیٹ کر جاتا ہے اس پارٹیکل کی جب روٹیشنز کری اٹ ہوتی ہے تو ان میں ٹار کریٹ ہوتا ہے تو ٹار کتنا ہوگا ہم پیچھے کلکریشن پڑھ چکے ہیں تو ٹار اس ایکل ٹو ایم آر سکیر آلفا تو جب ٹار کم لیں گے تو ٹار کا اندر فسٹ بارڈی یا فسٹ پارٹیکل کیا ہوگا ایم ون آر ون سکیر انٹو آلفا ٹار ٹو کتنا ہوگا ایم ٹو آر ٹو سکیر انٹو کیا ہوگا آلفا ٹو ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے تیسر کا یوں ہوگا اور انڈ تک انڈ کے ابھی ٹار کی ہوگا یعنی اس کا مطلب ہی ہوگا کہ ہمیں انفرادی ٹار کے نکالنا پڑے گا ریزن کیا ہے جو کہ ہر پارٹیکل کا مومنٹ آف انیرشی ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ کوئی سنٹر سے دور ہے کوئی سنٹر کے کیا ہے قریب ہے وہ ڈیسٹریبیشن اب اس وقت اب اس وجہ سے جب ٹوٹل ٹارک لینا ہو تو پھر کیا کریں گے ان سارے ٹارک کو ہم لوگ کیا کریں گے ایڈ کریں گے کیا کریں گے ایڈ تو ٹارک ون پھر ٹارک ٹو پھر ٹار ٹری ان ٹارکن یہ ویلیس میں یہاں سے اٹھائیں اور یہاں پہ پر پوٹ کر دیں تھوڑا سا غور کیجئے گیس میں الفہ ون الفہ ٹو الفہ ٹری اس کو کہتے ہیں انگولر ایکسیلیشن تو میں نے پیچھے ایک بات بتائی تھی کہ لینئر موشنز کے اوپر اور انگولر موشنز کے درمیان ایک ڈیفرنس ہے جو لینئر موشنز ہوتے ہیں ایک ہی باڈی اوپر مختلف پوائنٹ لیے جائیں تو ان کی ویلسٹری ایکسیلیشن الہدرہ دائیں گے لیکن اگر انگولر موشن ہو رہی ہے تو کسی ایک باڈی اوپر مختلف پوائنٹس ہیں ان کا انگولر ایکسیلیشن ان کی انگولر اسی نقطہ نظر کے مطابق جب انگوریر ایکسیلیشن بیٹا سیم ہوگا تو الفا وان الفا ٹو الفا تری الفا انساب برابر ہوں گے ہم اس کا نام الفا رکھیں گے لہذا میں نے الفا کومن لے کے باہر لکھ لیا یہ جو سب کچھ لکھا ہے اس ٹرم کو ہم جمع کرتے ہیں تو یہ ٹرم ہے جس کو ہم لوگ سگما کہتے ہیں یہ بیسیکلی سومیشن ہے سم سے نکل ہوا اسے ہم سومیشن پڑھتے ہیں اور سومیشن میں ہم ان سارے فیکٹر کو کٹھا کر دیتے ہیں آئی ون سے لے کے ان کا مطلب ہے کہ کم سے کم پارٹیکل ون ہے اور کہاں تک جانے ہیں ان تک اب اسی کو ہم اسی طرح سے پڑھنا چاہیں گے کہ یہ جو حصہ ہے یہ الفا ہے یہ ٹارک ہے تو پھر یہ درمیان میں جتنا بھی سار ہے یہ آخر کس کو ریپرزنٹ کرتا آئی کو اور آئی is called moment of inertia now this moment of inertia of the rigid body not a single particle اس لئے اگر single particle کا ہوتا تو فارمولہ لکھتے اگر single particle کا نہیں ہے تو پھر moment of inertia کیا ہوگا کہ moment of inertia of all the particles which are exist in the bodies is equal to کیا ہوگا ان سب کا سم لیں گے اور اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے moment of inertia of rigid body تو ایسا فارمولہ ہوگا تو moment of inertia of rigid body ہوگا ایسا فارمولہ جو پیچھے شروع شروع پڑھا گیا ہے جیسے یا نیچی بھی لکھا ہوئی ہے اس وقت اپلائی کریں گی جب ہم کسی single particle کو describe کریں گے اوکے unit کیا ہوگی سمپل سی بات m r square m ms ہے کلوگرام radius length ہے فاصلہ ہے بیٹر square کلوگرام بیٹر square dimension کیا ہوگی ms کے لئے m ہے r کے لئے length ہے m l square it is the dimension for کیا ہوگا moment of inertia تو یہ تھا وہ topic جو کہ chapter number 5 میں ہم describe کر رہے تھے کہ moment of inertia یا rotational inertia کیا چیز ہے تو انشاءاللہ نیچس ٹاپک میں ملتی ہیں angular momentum کے ساتھ اللہ حافظ